اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا مذبان شوکت پر آچا اپنے ہی وزرہ کے سامنے کی گئی وزیر آدم کی تقریر کی گونج آج مردان مہنگائی ریلی میں بھی پہنچ گئی مریم نواز شریف صاحبہ نے باقیدہ طور پر سوال اٹھا دیا کہ اگر آپ کی تیاری نہیں تھی تو پھر آپ کو شہروانی پہننے کی جلدی کیا تھی مولانا فضل الرحمن کو بھی موقع مل گیا اور انہوں نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا ہم نے بتایا نہیں تھا آپ کو کہ یہ ناہل ہیں اب تو دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں اس ملک میں جب کرپشن ہوتی تھی کرپٹ حکمران تھے تو انڈا آٹھ روپے میں ملتا تھا لیکن اب جب کہ صادق اور امین انڈا آیا ہے تو بیس روپے کا مل رہا ہے جب کرپٹ حکمران تھے تو ایک فرد ایک گھر کا سربراہ اپنے چار بچوں کو ایک ایک انڈا کھلا دیتا تھا لیکن صادق اور امین دور میں اب وہ چاروں بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں وزیر آدم صاحب علم نہیں کہ عبرت کا نشان آپ نے سابق حکمرانوں کو بنایا ہے یا عوام کو بنایا ہے اسی طرح سے آئین کے آرٹیکل ٹونٹی ٹو ٹو سکس دو سو چھبیس میں وعدے طور پر سینٹ کے حوالے سے یا سیکرٹ الیکشن کی بات کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی حکومت آج سپریم کورٹ پہنچ گئی کہ اوپن بیلٹ ہو یا خفیہ طریقہ کار اپنایا جائے پی ٹی آئی کے لیے تو اس سے بھی اہم سوال ہے کہ جب یہ ٹکٹ دیں گے کیا اپنے پرانے پی ٹی آئی والے لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں گے ساؤت پنجاب میں نور خان بابا صاحب بہت عرصے سے ان کے ساتھ رہے محنت کرتے رہے اجاز چودری صاحب وستی پنجاب میں بہت عرصے سے پارٹی کے لیے خدمات سارا انجام دیتے رہے زرغل خان کے پی کے میں موجود ہیں علی مادل شیخ صاحب سندھ میں موجود ہیں کیا ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا یا پھر امپورٹیٹ برینڈ جیسے وزارتوں کے لیے آیا ہوا ہے اسی طرح سے امپورٹیٹ برینڈ ہی سینٹ کی ٹکٹ لے جائے گا یہ ہمارے موضوعات ہیں مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامبادی سٹوڈیو میں جناب صداقت علی عباسی صاحب ایم این اے ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حیدر زمان قریشی صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ ہیں کیہل داس کوستانی صاحب نون لیگ کے یہ رکنے قومی اسیمبلی ہیں اور سینٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ہمیں جوائن کی اے بلچتان سے اتحادی ہیں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ عباسی صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ ترجمانوں میں بھی شامل ہیں ترجمانوں کے اجلاس میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں مریم نواز صاحبہ نے باقیدہ سوال اٹھا دیا کہ اگر آپ جب خود کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں تھی تو آپ کو شہروانی پہننے کی کیا جلدی تھی کیا جلدی تھی کہ وزیراعظم بنے آپ بہت شکریہ پرائیس صاحب عمران خان صاحب نے جو بات کی شاید اس کا بہت زیادہ انہوں نے اس کو بات کو پکڑا ہے انہوں نے جس کانٹیکس میں بات کیجئے اثر امریکہ میں اگر کوئی نئی پارٹی آتی ہے الیکشن میں اور گورنمنٹ کے درمیان دین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ایکانومی کے فورن پالسی کے اس کی ساری بریسنگ ہوتی ہیں سارا معاملہ ہوتا ہے آپ جو بھی وضعات دیں کیا پہلی بار پاکستان میں حکومت ہے یہی طریقہ اکار ہے یہی میرے سامنے آپ کے سامنے ایٹی فائیو کی گورنمنٹ آئی ایٹی ایٹ کی آئی نائنٹی کی آئی نائنٹی تھری کی آئی نائنٹی سکس کی آئی نائنٹی نائن کی آئی 2002 کی آئی 2008 کی آئی ہمارے سامنے ہی اسی طرح یہی فرق ہے کسی کانفیڈنٹ پور اعتماد لیڈر میں اور ایک عام حکمران میں جو پور اعتماد لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کی ڈیریکشن سیٹ کرتا ہے اگر یہ بات کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلے جو تین مہینے اگر ہمیں بریفنگز ہوتی ہیں ہم اور اچھا پرفارم کرتے ہیں اور منسٹرز کو یہ بیٹھ کے آپ مجھے بتا دیں یا آپ نے جتنے یہ سال گینے کبھی ایسے سنایا آپ نے کہ ایک کیابنٹ کا اجلاس ہر ہفتے کو باقاعدہ ہو رہا ہو اور گھنٹوں بیٹھ کے ایک ایک منسٹری کا ایجنڈا پہ بات ہو منسٹرز کو ٹاسٹ ملے ان کے ساتھ یعنی کی پرفارمنس انڈیکیٹر ڈسکاس ہوں اور ہر منسٹر کو پتا ہو کہ میں نے جواب دینا ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جو ریفارمس سوچ سکتا ہے ایک ستہی قسم کے جو لوگ ہیں جنہیں آپ مریم صاحبہ جن کا کوئی گلانی صاحب کو ہم کوئی جن کا کانٹریبیشن نہیں ہے ذاتی زندگی میں ان کو والد صاحب کے بیعاف پہ وہ آ کے پارٹی میں بیٹھ گئی ہیں ان کو یہ اس لیول ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی اس ویژن کو سمجھ سکیں لہٰذا وہ اپنے کمپنی کے مشہوری کے لیے باتیں کر رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا جس خاتون نے مسلم لیگ نون کا بیانیا لاہور کے منارے پاکستان میں دفن کر دیا اور اٹھائیس ایم این ایس ایم پی ایس سن لیں نا یہ بات نہیں ہے پراجر صاحب آپ یہ کہتے ہیں جو ایک مسلم لیگ نون کا گھر تھا جہاں وہ دس پندرہ ہزار بندے نہیں نکال سکے تیس ایم این ایس ایم پی ایس کے ہوتے ہوئے اور گیارہ پڑھ ان کی بات کو اتنی اہمیت دیں جتنی ان کی اہمیت ہے میں میرے پوائنٹ سے بات کروں جی حیدر زمان قریشی صاحب آپ نے وضاحت سن لی وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں کوئی ایسا حکمران ہی نہیں آیا جس نے ڈائریکشن سیٹ کی ہو اب یہ کابینہ کی ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں اس لیے یہ بیان دیا ہے وضاحتیں آ رہی ہیں کل والی تقریر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پراجر صاحب بہت شکریہ عباسی صاحب کا بیانیاں جو ہے اگر ہم اس کو مان لیں تو ہر پی آئی اے کا وہ پائلٹ جس کو جہاز اڑانا نہیں آتا اور اس کو جہاز حوالے کر دیا جائے اور وہ کریش کر دے ہر وہ ڈاکٹر جو سرجن نہیں ہے جس کے پاس سرجن کی اچھی ٹیم نہیں ہے آپریشنز ہزار دو ہزار کرنے کے بعد وہ کہے کہ مجھے تیاری کا ٹائم نہیں ملا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس اسپطال میں کتنے لوگ ہیں ان کے پاس آکسیجن بھی ہے یا پورا سامان بھی ہے تو یہ شوکت عزیز صاحب کی شاید بات کر رہے ہوں گے ان کو تیاری کا ٹائم نہیں ملا یا ایک مہین قریشی صاحب تھے ان کو تو بالکل ہی تیاری کا ٹائم نہیں ملا تھا لا کے بٹھا دیا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ہسٹری کی بات ہے شاید عباسی صاحب نے بھی پڑھی ہو اور سنی ہو تو حکومران اس کو تیاری چاہیے ہوتی ہے جو سیلیکٹڈ ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں یہ تو کرکٹ کھیل رہے تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا اور وہ بھی کلپ چلا دیں دوہزار تیرہ میں یہ کہا تھا اللہ کا شکر ہے ہمیں وفاقی حکومت نہیں ملی جب کیک بھی کہے کہ حکومت مل گی تھی اگر ہمیں مل جاتی تو ہم بیڑا غرق کر دیتے لیکن وہ پانچ سال پہلے کا بیان ہے تو پانچ سال نون لیگ کے دور کے اور دھائی سال اس حکومت کے یعنی ساڑھے سات سال بعد بھی آج ان کی وہی کیفیت ہے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے حکومت کا یعنی ان کی ایکنومک ٹیم ان کی خارجہ پولیسی ٹیم ان کی انٹیریئر کی ٹیم ان کی تمام جو چیف منسٹر ہیں بزدار پلاس ہے اور وسیم اکرم پلاس ہے وہ سارے جو ہیں وہ نومولود بچے تھے وہ ابھی نرسری میں دودھ پی رہے تھے ان کو انہوں نے معیشت پر لگا دیا اور آپ دیکھئے نا کہ جس کو آپ نے سعودی عرب میں صفیر بنا کے بھیجا جس کی ہم نے گاڑی بھی چلائی بہت عزت ماب شخصیت تھے آج یہ مست کالیں بھی مارتے ہیں میں ان کا فون کال نہیں سنتے آج وہ سکوت کشمیر جو ہو گیا کیا ہمارا خارجہ پولیسی کا بھی یہی نتیجہ نکلنا تھا نا جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خارجہ پولیسی کے انداز کیا ہوتے ہیں چلانے کے کیا انداز ہوتے ہیں اور معیشت انڈے کٹے والی سرکار یاد ہے نا وزیراعظم ہاؤس کا آکشن ہم نے گاڑیاں بیج کے بھینسے دیں گے مرگیاں دیں گی پھر مرگیاں انڈے دیں گے یہ وہ معیشت ہے اسی طرح بلینٹری سنامی جو سپریم کورٹ اچھا ادھر رکھئے گا آپ نے کٹوں اور انڈوں کی بات کی ادھر رکھئے گا ادھر رکھئے گا میں ویسے پراچہ صاحب میں خراج عقیدت پیش کروں گا اس آنسٹی پہ خان صاحب کو اور خان صاحب کی لیڈرشپ کو کہ اب انہوں نے خود کنفیشن کر دیا ہے کنفیشن کے بعد عدالت ایک ہی کہتی ہے تو خان صاحب نے کیونکہ کنفیشن کر دیا ہے ادھر رکھئے گا کوریشی صاحب آپ کی آپ کا پوائنٹ آ گیا کاکر صاحب یہ انڈوں اور کٹوں کی بات ہو رہی ہے جب کرپشن تھی تو انڈا آٹھ روپے میں ملتا تھا اب صادق اور امین کا دور ہے تو انڈا ہے بیس روپے میں پھر مردان ریلی یا اسی طرح کی باقی ریلیز تو کامیاب تو ہوں گی نا وہ کہتے ہیں انڈا نہ کھائیں دنڈا کھائیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کروں اگر ہم اس ٹاک شو میں بیٹھ کر جو ہے نا جملہ بازی کریں گے تو آپ کی جو آڈینس ہے ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اس ملک میں ظلفکار علی بٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی اور پھر مطرمہ بنظیر بٹو شہید نے اس کو غلطی تسلیم کی اگر نہیں کی ہے تاریخی طور پر تو بتا دیں ان کو بڑے تجربکار تھے عیم خان صاحب کے ساتھ کام بھی کیا تھا وزارہ اخت خارجہ کے بھی کافی اس پہ عبور رکھتے تھے وزیر خارجہ بھی رہے تھے لیکن ایسی سٹیٹیجک مستیکس اس ملک میں کی ہیں کہ ان کی اپنی بیٹھی نے پھر کہا کہ اس کی ریکٹیفکیشن کی ضرورت ہے وہ پھر کیپٹلائزیشن کی طرف اور لائزہ فیر ایکانومی کی طرف ان کی بات گئی عرض یہ ہے کہ عمران خان سے پہلے ابھی آپ نے کہا کہ اٹھا ایسی میں بھی حکومت آئی تو کیا ہماری ڈبل ڈیجر گروت ہوئی کیا ان حکمرانوں کی صورت میں ہماری کیلیفونیا جیسے ایکانومی تھی کیا ہماری فائیو پوائنٹ ایٹ جی ڈی پی تو آئی تھی نا ایک عرض سن لے ایک عرض سن لے اور فائیو پوائنٹ ایٹ اس نہ تھے کچھ بھی نہیں تھا دیکھیں بائیس کروڑ لوگوں کے مائنس ٹھیک ہے نگٹیو والی ٹھیک ہے سنت ہو لے چلے پھر آپ بول لیں یا مجھے بولنے کا موقع تو دے پھر آپ بول لیں بے شک میں عرض کر رہوں آپ کو ریجن میں جو چل رہا تھا ریجن میں انڈیا چائنہ ڈبل ڈیجر کو ٹچ کر رہا تھا آپ فائیو پوائنٹ ایٹ کو کر رہے تھے آپ نے ایک انتہائی مہنگی بجلیاں پاور پلانٹ کمیشن بیسٹ بنا کر انڈسٹریلیزیشن کا پتھا بٹھایا اور یہاں سے کیاپٹللسٹ ٹرانسفر ہوا ٹو بنگلہ دیش اور ریسٹ آف دے ایریا جس سے انیمپلائیمنٹ بھی جنریٹ ہوئی اس کا لانگ رن جو ہے نا وہ انفلیشن پہ بھی اس پہ امپیکٹ آیا ڈالر کو آپ نے ایک آرٹیفیشل طریقے سے ہولڈ کیا ہوا تھا اب انہوں نے جب حکومت کو ٹیک آور کیا ظاہر ہے اس کی امپلیکیشن آنی تھی اس کا امپیکٹ آنا تھا اب وہ امپلیکیشن آنے کے بعد ان پہ تبرہ بیج رہے ہیں نے وقت چاہیے آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ نے آپ کا پوائنٹ آ گیا کابر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جو ماضی آپ کہہ رہے ہیں جو ماضی کی غلطیاں تھیں ابھی تک یہ حکومت ان کا خمیادہ بھگت رہی ہے کیلتا اس کوہستانی صاحب گھوم پھر کے اڈائی سال کے بعد کم سے دس سال لگیں گے اس کو پر ٹریک پلانے کے جی کوہستانی صاحب گھوم پھر کے تو بات ادھر ہی آ گئی نا جو عمران خان بھی کہتے ہیں کہ جی عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں سابق انقران اور ایکانومی خراب ہے تو پھر بھی آپ کی حکومت پہ آتی ہے پرانی حکومت پہ حضرت صاحب دیکھو عبرت کا نشان تو عمران خان صاحب اپنی نائلی سے پاکستان اور پاکستانی عوام کو بنانا چاہتے ہیں جو پاکستان جس جہاں پہ پی ایم ایم کی گورنمنٹ چھوڑ گئی تھی آج پاکستان کہاں کھڑا ہے آپ نے جی ڈی بی کا بھی بتا دیا مجھے صرف ایک بات میں صداقت آبازی صاحب کو کہوں گا کہ دوہ دار اٹھارہ سے پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس یہ ٹیم ہے میرے پاس یہ کیپٹن ہے اسد عمر کی شکل میں مختلف لوگ وہ دکھاتے تھے تو جو جھوٹ انہوں نے قوم کے ساتھ بہتر بولا کنٹینر پہ یا مختلف جلسوں میں وہ کہتے رہے کہ میں آکے پاکستان کو ٹھیٹ کروں گا اگر یہ سمجھتے کہ ماضی میں حکومت نے قراب کیا ہے تو یہ آج جو کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم یہاں پہ ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم ان کو پرائیم منسٹر کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا میری تیاری نہیں تھی اعتراض ہم یہ بھی کرنا چاہیے تھا دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں جو پی ایم ایل این کے قائدین ہیں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب ہمارے پی جی ایم ہمارے موقف کی ہمارا درست ہوا ہے جو پی جی ایم آج کہہ رہی ہے کہ ان نائلوں کو ان نالائکوں کو جو مسلط کیا گیا ہے یہ جو سوگات ہمیں دی گئی ہے آج اگر ہم سڑکوں پہ آج مردان میں اگر میری نواز بات کر رہی تھی مولانا صاحب بات کر رہتے تو ٹھیک کر رہتے ہیں عوام کو اور پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں سڑکوں پہ آنا چاہیے عوام بھی صحیح طریقے سے ہمارے ساتھ ہے اس لیے کہ خود انہوں نے اعتراف کر گیا انہوں نے پاکستان کو اس نیاز پہ آکے کھڑا کر گیا جہاں صرف تباہی ہے سو کلیم آگیا آپ کا کہ عوام آپ کے ساتھ ہے ادھر رکیے گا ناظرین مجھے بریک لینا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اسی ایشو کو اور آگے بڑھائیں گے کاکر صاحب بھی بات اپنے وزن کی بات کر رہے ہیں کوریش صاحب بھی بات کر رہے ہیں مسائل تو ہیں اگر وہ پرانی وجوہات سے ہیں یا نئی وجوہات سے ہیں حل کون کرے گا بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں وزیر آدم کی گزشتہ روز کی تقریر ملک کے مسائل کے حوالے سے عباسی صاحب آج بھی انہوں نے کہا کہ پرانے حکمران وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ابھی ترجمانوں کا اجلاس جب تھا اس میں بھی فیصلہ ہوا کہ انہی کا کچھا چٹھا ہم نے کھولنا ہے سب کچھ کرنا ہے کیا اگلے ایڈائی سال بھی اسی طرح ارزام تراشی میں گزر جائیں گے دیکھیں پریسر جسے میں نے کہا کہ وزیراعظم بڑے کانفیڈنٹ لیڈر بھی ہیں اور کانفیڈنٹ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے نہ صرف یہ بتایا کہ آج جہاں ہم کھڑیں اس کی وجوات کے آئندہ لوگوں کو ٹاسک بھی دیئیں اور سب لوگ جو ہے وہ اس بات کو سیریس سمجھ بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے پرفارم بھی کرنا اور ایک یہ بات یہ بھی اشارہ ہے کہ انشاءاللہ جب اگلے الیکشن کے بعد ہم آئیں گے تو ہم کنٹینیوٹی میں ہماری تیاری ہیں آپ اگلے الیکشن کے بعد بھی آئیں گے تیاری جو ہے اب دوسری بات یہ یہ جو آپ نے سوال کیا اور ایک پرسپشن ہے کہ جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا مہنگائی ہوگی یہ چیز جمہوریت میں فیصلہ کرتی ہے عوام کہ عوام کس کے ساتھ ہے دیکھیں نا اپوزیشن کی گیارہ پارٹیاں لاہور میں اٹھائیس ایمین ایز ایم پی ایز سوا کروڑ کی آبادی کا شہر دیڑھ کروڑ کی آبادی کا شہر اور بندے نکلتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کمٹیڈ ورکرز گیارہ پارٹیوں کے ملا گیا آٹھ دس سار بندہ نکلتے ہیں ہم جس جگہ پہ گئیں لاکھوں بندے نکال سکتے ہیں تو عوام ہمارے ساتھ ہے لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان اس قوم کے مسائل حل کر سکتا ہے یہ جتنی ملکی بانی صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں مسلم جی قنون نے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن لاہور سے جیتا اور اٹھائیس ایم ایز ایم پی ایز اس شہر میں ہوں اس میں اٹھائیس ہزار بندے تو نکلاتے ہیں یہ تو کہتے تھے ہم آر یا پار کریں گے عوام ہمارے ساتھ ہیں جو جی کوہستانی صاحب آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں وہ تو دکھائیں نا آپ نے چلو وہ تیرہ تحریک ہو آر یا پار کرنا تھا آر یا پار پی ڈی ایم ہو گئی نا وہ آر یا پار پی ڈی ایم ہو گئی نا بندہ ہی کوئی نہیں اسیفے دیتے دیتے ہیں ان کی بات تو سن لے نا جی کوہستانی صاحب راتی صاحب دیکھو یہ کمدان اندے بھی ہے بھیرے بھی ہے گنگے بھی ہیں سب ہوتے ہیں منار پاکستان میں لاکھوں لوگ نظر نہیں آئیں گے ان کو ریلوے تباہ ہو گئے یہ نظر نہیں آتی ان کو مردان کے عوام بھی نظر نہیں آئے گی انہوں نے پی آئی اے تباہ کر دیا دنیا میں انہوں نے رسوہ کیا ان کو کراچی کے جلسے کے عوام نظر نہیں آئیں گی انہوں نے جو آج ان کا خود وزیز جو شاہ محمد قریشی کی سیاست ملتان میں پی ڈی ایم نے دفن کیے وہ جس طرح چیک رہتے تو میں سمجھتا ہوں ان کو وہ وہ عوام کا سمندر بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ اندھے بھی ہے یہ بہرے بھی ہے یہ گنگے بھی ہے یہ عوام کی بائیس کلوڑ عوام کی چیکھیں بھی نہیں سن رہے اگر عوام آتی تو مریم صاحبہ اپنے ٹویٹر سے پی ٹی آئی کے جلسے کی آپ کی قیادت جو ہے نا وہ ٹویٹ نہ کرتی آپ کو اپنے جلسے دکھاتے اور جب میاں صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہاں چار پانچ سو بندہ رہ گیا تھا یہ اس پوری قوم نے دیکھا ہے اور عمران خان نے اکیلے اس اس لحاب کا جو یہ منارے پاکستان تھا چار دفعہ بھارا ہے گیارہ پارٹیاں اگر آپ کے بیانیاں میں کوئی جان ہوتی تو وہ منارے پاکستان کا بھی کوئی تیس پرسن آپ رکھتے نا تو یہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ آپ چلے اکیلے آپ نے آر یا پار کر اکیلے نون لیگ نہیں تھی پیپلز پارٹی بھی تھی میں میں قریش صاحب آپ کے پاس آتا ہوں تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں کی نکتے پہ نہیں رہتے وزیر آدم صاحب نے آج کہا کہ جس طرح ہم نے نئے پاکستان بنایا ہے پولیس بھی نئی بننی چاہیے اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں وزیر آدم صاحب پولیس کو بھی نئے پاکستان کی طرح بنا کر اچھا یہ کہا ہے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہ آج ان کی ساؤنڈ بائٹ نہیں سن سکا لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ناصر خان دورانی صاحب ابھی حیات ہیں ابھی مرہوم تو نہیں ہم لکھ سکتے ان کے سامنے ان کو انہوں نے لگایا تھا پوسٹر بائے تھے ان سے بنوائیں گے نئی پولیس یا عمر شیخ سے بنوائیں گے جس کے متعلق تمام ای سی آر جو ہیں اور ریپورٹس جو ہیں بتاتی ہیں ان کی کار کردگی اور کتنے سوم و سلات کے پابند ہیں اور صادق اور امین ہیں اور صداقت علی عباسی صاحب نے ایک جملہ کہا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی اگر چار دفعہ جو شخص عمران خان منارے پاکستان بھر سکتا ہے اور اتنے بندے وہ نکال سکتا ہے بندوں کے ساتھ وہ اب چیخیں بھی نکال رہے ہیں اور ان کا تیل بھی نکال رہے ہیں اور گلگت بلدستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پچیس پرسنٹ ووٹ لیئے یہ کوئی دو ہزار چوبیس میں الیکشن نہیں ہوا یہ ماضی کا الیکشن نہیں ہے یہ ابھی کا الیکشن ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ دھاندلی کر کے آپ نے سیٹیں لے لی پی ٹی آئی کو چوبیس پرسنٹ ملے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو لیٹسٹ الیکشن ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ ووٹ لیئے اب آ جاتی ہے بات کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو منارے پاکستان کا جلسہ فلوپ ہو گیا صبح سے لے کر فدوس عاشق آوان صاحب ہیں اباسی صاحب ہیں ان کے سارے ترجمان ہیں بجائے اس کے کہ یہ حکومت کی کارکردگی بتائیں بجائے اس کے کہ یہ اپنی غلطیاں قوم کے سامنے رکھیں حکومت کی کارکردگی تو کل وزیر آدم نے بیان کر دی نا آج سارہ دن آپ کے جلسے میں وزیر آدم کی تقریر ہی گونجتی رہی اور تو کوئی بات تھی نہیں آپ مزید کیا کارکردگی آپ جاننا چاہ رہے ہیں وزیر آدم کی کارکردگی تو ساری آپوزیشن کو بتانی اس لیے ضروری نہیں تھی کہ سارا میڈیا بھی جانتا ہے آٹا چینی بجلی گیس کتنی سستی ہوگی مجھے بتائیں نا کہ سی این جی اٹھائیں وہاں غبن تیل کا سکینڈل وہاں غبن لیکن انٹرسٹنگ بات کیونکہ پراچہ صاحب آپ کی بہت گہری نظر ہے اور آپ ایکانومی کو دیتے ہیں کہ آٹھ دس انکوائری رپورٹیں ہو گئی ہیں منسٹیریل کمیٹیز بن گئی ہوا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہونا کچھ نہیں ہے انہوں نے صرف مردے اکھارنے جو زندہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں سکینڈلز ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا شہزاد اکبر کے پل جلیں گے عباسی صاحب کبھی اس پہ بات نہیں کریں گے کے پی کیے گورنمنٹ کی تو اب ہمیں کرپشن دگانی نہیں ہے نا خیر سے فیڈل گورنمنٹ دھائی سال میں ہر منسٹری میں سکینڈلز ہیں آپ مولیات اٹھا لیں آپ ہیلتھ اٹھا لیں آپ انٹیریئر اٹھا لیں آپ آئیل این گیس اٹھا لیں آپ آئی پی پیز کی اور وہ کدھر گیا آئی پی پیز کے ساتھ جو ایم او یو ہوا تھا یاد ہے نا آپ کو تین مہینے پہلے بجلی اتنی سستی ہو جائے گی اس کے بعد چار باری بجلی مہنگی ہو گئی ہے پیٹرولیم مسلوات ابھی دوبارہ پوری دنیا بند ہے کووڈ میں آئیل این گیس سستا ہو رہا ہے سی این جی ایل این جی سستی ہو رہی ہے یہ مہنگے ٹینڈر کر رہے ہیں گندم ہم نے منگوائی رشیہ سے مہنگی منگوائی اربوں کا نقصان چینڈی ہم نے منگوائی چینی مہنگی منگوائی مجھے بتائیں تو وزیراعظم نے کہا نا بیس روپے سستی ہو گئی ہے اب تو وزیراعظم صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ بیس روپے چینی سے یعنی پچپن تھی پچپن سے ایک سو دس گئی پھر بیس روپے کم ہوئی اب کوئی کاسی کہہ رہے تھے کہ کاسی روپے میں مل رہی ہے وزیراعظم بچارے کو پتہ ہی نہیں ہے جس وزیراعظم کو آرٹیکل ٹو ٹو سکس کا نہ پتاؤ جس وزیراعظم اچھا اچھا میں آرٹیکل ٹو ٹو سکس پہ آوں گا ابھی ابھی نہیں قریش صاحب ادھر رکھئے گا ادھر رکھئے گا میں ٹو ٹو سکس پہ میں نے سیگمنٹ کرنا ہے پورا سینٹ پہ کاکر صاحب یہ جو مہنگائی کی آپ نے پہلے بات کی کہ پہلے مسائل تھے چلیں دس سال ان کو چاہیے لیکن جو عوام کے حق میں بات ہوتی ہے وہ تو ہو نہیں سکتی کوریش صاحب نے بہت ساری چیزیں گنی میں بھی ایک ایڈ کار دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب تیل مفت مل رہا تھا وہ کہہ رہے تھے نیگٹیو چلی گئی ہے پرائس اس کی ہمارے ہاں ملے ہی نہیں ہیں ستہ روپے اس کی پر لٹر ہوئی اب آسی صاحب آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں جب عوام کی بات آتی ہے حالانکہ ڈائریکٹی الیکٹڈ ہے بات یہ ہے کہ جب عوام کے فائدے کی بات ہوتی ہے فائدہ نہیں ملتا عوام کو اس وقت پرانی حکومتوں پر ڈال جاتا ہے ستہ روپے تیل آیا ملے ہی نہیں ہے میں نے خود دیکھا لوگ بائیک کو کندوں پہ اٹھا کے پھر رہے تھے اتحادی کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں ہم نے یہاں پہ ڈیٹھ سو روپے لٹر بھی تیل جاتے ہوئے دیکھا ہے پھر وہ کم ہوئے یہ مسائل ہمیں چیلنجز آتے رہے ہیں میں آپ کو ارز کروں اس وقت فیصلہ باد میں تھرٹی تھاؤزنڈ کے قریب نئی لومز امپورٹ ہوئی ہیں یہ خبر ایکانومی کے حوالے سے کوئی اس کو پروجیکٹ نہیں کرت سیال کورٹ کے اندر جس طرح انڈسٹریل بھوم آیا ہوا ہے اور سیال ائرلائن وہاں پہ انیشیئٹ ہوئی اس کو کوئی بھوم نہیں کرتا کرنٹ ڈیفیسٹ اکاؤنٹ جو ہمارا پہلی مرتبہ سپلس میں آیا ہے اس کے مطالق کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہمیں ٹیکسٹائل میں انڈیا کے مقابلے میں مارکٹ کا ٹرنڈ شفٹ ہوا ہے پاکستان کو سب سے زیادہ آرڈرز ملی ہیں اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا ریمیٹ آنسز میں ٹو بلین ڈالرز بڑھ گئے ہیں نومبر کے مہینے میں اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا لیکن جو منفی چیزیں اس کو زیادہ اوجاگر کیا جاتا ہے میں آپ کو انٹرنٹ آف دی گورننس کے طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ مجھے پرائیم منسٹر پہ یہ یقین ہے ایک ہے پالٹکس ایک ہے گورننس گورننس میں ان کا پورا فوکس ہے اور وہ جو لرننگ کی حوالے سے آنسٹ اپروچ انہوں نے رکھی تھی وہ گورننس کے کانٹیکس میں رکھی تھی کہ گورننس میں آپ کو ایسے چیلنجز آتے ہیں کہ آپ کو تج جربہ چاہیے ہوتا ہے اور آپ اس میں مزید بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں یہ میرے خیال میں اگر کوئی بھی آنسٹ کانورسیشن ہوگی تو ایک شخص اسی طرح کی گفتگو کرے گا لیکن اگر آپ سلف ڈیلوجن میں رہ رہے ہو اور دوسروں کو بھی ڈیلوجن میں رکھنا چاہتے ہو تو پھر خیالی پلاو پکتے ہیں خیالی باتیں ہی ہوتی ہیں اب بھی بھی مجھے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں میں ویسے 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 کاکر صاحب ویسے کاکر صاح آپ کو معلوم ہے یہ ڈیلوجن والی بات ایکسیکٹلی چھے مہینے پہلے ایکسیکٹلی جون جولائی میں کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اسی طرح سے فباد چوزری صاحب نے بعد میں بتایا تھا کہ چھے مہینے دیئے وزیر آدم نے کہ اب جو ہے نا چھے مہینے کے اندر اندر آپ نے اپنی پرفارمنس بڑھانی ہے کل پھر کہا کہ اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تو چھے مہینے میں نہیں بڑی دو سال میں نہیں بڑی تو اگلے ڈیڑھ دو سال میں مجھے یقین کرنا چاہیے کہ ہاں آپ بڑھ جائے گی دیکھیں آپ کو اس لئے یقین کرنا پڑے گا کہ آپ نے جس آئین کو تسلیم کیا ہے اس میں پارلمنٹ کی ٹینئور اور گورنمنٹ کا ٹینئور پانچ سال ہے پارلمنٹ کا پانچ سال ہے گورنمنٹ کا ٹینئور پھر بھی تبدیل ہو سکتا ہے یا تو اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں یا اپوزیشن اختلاف کرتی ہیں تو پارلمنٹ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے نئے لیڈر آف دا ہوس چنوے تاکہ وہ ب نظار کر لے گی آپ کاکر صاحب آپ بہتر لوگ لے ہیں کاکر صاحب آپ تو سب سے بہتر جانتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آئے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے پیسٹھ کھڑے ہوتے ہیں پچاس کا وہ نکلتا ہے کوہستانی صاحب کوہستانی صاحب اسی نکتے کو مجھے مجھے نہیں نہیں رسپانڈ کرنے دیں پراچہ صاحب پراچہ صاحب چونسٹھ کھڑے ہوئے پچاس اس میں سے نکلے یہ کس کے رینک اینڈ فائل سے نکلے ہمارے رینک اینڈ فائل سے نکلے کیوں نہیں بتاتے ہیں یہ لوگ کی وہ لوگ کون تھے بتائیں نا میں اپنے پارٹیوں کا لوگوں کو بتائیں اپنے کونسٹیونز کو بتائیں جب 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 بتاتے ہیں نا جب بتاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ نرو مانگ رہے ہیں کمپرومائز مانگ رہے ہیں مجھے 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 کوہستانی صاحب کی راہ لینے دیں جی آگر آپ مجھے کوہستانی صاحب سے اجازت لے کے مجھے بیس سیکنڈ دے دیں میں صرف یہ جو انہوں نے آداف بتایا ہے نا آپ کے ناظرین کے لیے بڑے ضروری ہیں یہ جو سارے ان کی کاروائ اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے اکانومی کی حالت جو گنوائی ہیں انہوں نے میں آپ کو کوکلی بتا دیتا ہوں ساڑھے چار سو ملین ڈالر آپ کی ٹریول حج عمرہ اینڈ ٹورزم اینڈ کانفرنس اینڈ گورنمنٹ ڈیلیگیشنز پہ مہینے کے ڈالرز لگتے ہیں اگر آپ کی نارمل بزنس تو وہ چھے آٹھ مہینے سے کوئی ٹریولنگ نہیں ہو رہی آپ کی فلائٹس ریڈیوسٹ ہیں تو وہ آپ کی جو روپے پہ پریشر ہے اس وجہ سے نہیں آرہا دوسرا آپ کو اتنا ہ آپ کا باہر سے کما لیتے ہیں وہ بھی نہیں آرہا کوریشی صاحب اتنا کما بھی لیتے ہیں یہ دونوں سائٹ پہ ہوتا ہے آپ بات نہ نہ کریں وہ ایکسپورٹس کا انڈیا بنگلہ دیش شریلنکا وہ کوویڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں چلے گئے وہاں پہ سیچویشن خراب ہوئی آپ کو سپیس مل گئی جہاں رہ گی فیصلہ بات کی بات ساڑھے چار 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 ساڑھے بات کام ہوا ہے اتنا بھائی ایکسپورٹ بھی کام ہوا ہے آپ کی پی آئیے محافظیین چ ses جاتے ہیں وہ ساڑھے چار ساڑھے چار ساڑھا فیصلہ ہوڑا ہے جتنا آپ کے ہوتلوں میں پارے سےوگ آکی رہتے تھے وہ بھائی نہیں آرہے یہ تھا ہتا ہوتے کی نہیں ہے اس کوئی لوجیک نہیں ہے یہ پوری دنیا برا پر ہے اس ہے ساڑھے چاہے improper اسی نکال تھے اچھا دیکھیں ابھی ابھی خوریشی صاحب نے کہا کہ چونکہ انڈیا نے لوگ ڈاؤن کیا کوویڈ کی وجہ سے وہ اپرچونٹی کریٹ ہوئی تو پرائم منسٹر نے وہ لوگ ڈاؤن نہیں کیا اس لیے اپرچونٹی آپ کو ملی کیوں نہیں ریکنگائز کرتے آپ تو ان کو برا بلا کہتے تھے جیسے ہی یہ وہ آرڈر پھرک سے چلے جائیں گے کیونکہ آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہے میں بریک لیتے ہیں پلیز پلیز مجھے بریک لینا ہے میں بریک لیتا انوازرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آج صدارتی ریفرنس باقیدہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ایک آرٹیکل ہے آئین کا اس میں تو واضح ہے کہ صرف وزیر آدم اور وزیر آلہ کے الیکشن کے علاوہ تمام الیکشن تھرو سیکرٹ بیلٹ ہوں گے یہاں پہلے کہا گیا شو آف ہینڈز ہوگا پھر کہا گیا اوپن بیلٹ ہوگی اب جو ہے سپریم کورٹ سے رائے لیں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے بائی کورٹ بھی ہونا ہے اسطیفے بھی آنے ہیں ٹکٹ بھی دینے ہیں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں بریک کے بعد بات کریں ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں کوریش صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آج وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود کوریشی صاحب نے باقیدہ طور پر اطراف کیا کہ ملتان والے جلسے کو پی ڈی ایم کے جلسے کو جس طرح ہینڈل کیا گیا وہ ناکس حکمت عملی تھی بقول ان کے کہ جو سیاست میں لوگ ختم ہو گئے تھے ان کو باقیدہ انہوں نے زندہ کر دیا اب یہ جو بیانات آتے رہے پنجاب حکومت سے ذمہ داری آپ کے خیال میں فیردوس عاشق آوان کی بنتی ہے فیاض چوہان کی بنتی ہے یا بزدار عثمان کی بنتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں دیکھئے آہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ آج نہیں آج سے کچھ دن پہلے بھی کی اور کابینہ میں شاید وہاں سے جو منتخب آمر انہوں نے پہلے دن بھی کہی تھی انہوں نے کہا تھا انتظامیہ کو تحمل سے کام لینا چاہیے تھا دیکھئے جو جو انڈیجنسلی جو انڈیجنسلی سیاسی کارکن ہوگا جو تھو دھو پولٹیکل آہ ہائرارکی اوپر آیا ہے گراؤنڈ سے آیا ہے سیلیکٹڈ نہیں ہے ایسے پی ایم نہیں ہے پیزے والا نہیں ہے تیل والا نہیں ہے دوائی والا نہیں ہے ٹورزم والا نہیں ہے ایٹی ایم والا نہیں ہے لندن میں سوٹ کھلانے تکے کباب والا نہیں ہے وہ صحیح سیاسی مشورہ دے گا اور انہوں نے صحیح دیا اور اب آپ ناہلی غلط حکمت حملی ناہل لوگ ہی بناتے ہیں ناہل آئی جی بھی ہو سکتا ہے ناہل چیف منسٹر بھی ہو سکتا ہے ناہل سی سی پی او بھی ہو سکتا ہے نالائق وفاقی کابینہ کے وہ ایڈوائزرز بھی ہو سکتے ہیں یہ نالائق لوگ ہی ہوتے ہیں نا جو کمپیٹنٹ بادشاہ کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اب خان صاحب کمپیٹنٹ ہوں گے بہت میند کر رہے ہوں گے آنسٹی سے گورننس کی اوپر چوبیس گھنٹوں میں سے پچیس گھنٹے کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ اگر انہوں نے وہ کہتے ہیں نا باندھنا دی جھوک بہائی ہوئی ہے یعنی ہمارے سرائیکی میں کہتے ہیں تو وہ جو لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے ٹیم نہیں ہے ٹیم نہیں ہے ادھر رکھئے گا اب تھوڑا ٹائم ہے پلیز کاکڑ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جی جی ادھر رکھئے گا قریش صاحب پلیز ادھر رکھئے گا میں کاکڑ صاحب کی طرف آتا ہوں کاکڑ صاحب آج بہیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اور بھی بات کی انہوں نے کہا ہم تشدد کا سہارہ نہیں لیں گے حالانکہ ملتان میں مارا گیا پکڑا گیا کرونا کرونا حکومت کرتی تھی لیکن لوگوں کو جس طرح وینوں میں گسیٹا گیا پکڑ کے حوالات میں بند کیا گیا کرونا کا اس وقت خیال نہیں آیا لیکن قریش صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری ایک سیاسی حکمت عملی ہے وہ کیا آپ کو نظر آتی ہے سیاسی حکمت عملی وہ تشدد کا بیان انہوں نے شاید اس کانٹیکس میں دیا ہوگا جو موڈل ٹاؤن سے کہ جب موڈل ٹاؤن میں انہوں نے گولیوں کے ذریعے لوگوں کو رکنے کی کوشش کی اور چودہ معصوم لوگوں کی شادتے ہوئی اس پیرائے میں انہوں نے یہ بات کی کہ اس طریقے سے ہمیں سہتجاج کو نہیں رکھیں گے اور ہماری ایک پولیٹیکل سٹرٹیجی اس کے لیے ہوگی بالکل میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سٹرٹیجی موجود ہے وہی جو ملتان میں نظر آئی تھی نے کوئی رکاوٹ نہیں کی میں عرض کر لو ملتان میں زلہ کے سطح پہ اگر administrative response کو زیادہ بہتر نہیں تھا کوئٹہ میں کیوں نہیں ہوا کوئٹہ میں بھی پی ٹی آئی ہماری اتیادی تھی اور پرائی منسٹر کے instruction تھے کہ پھر ملتان والوں کو کیوں مثال بنایا گیا ہم نے manage کروایا لاہور میں لاہور میں کیوں مثال نہیں دے رہے آپ لاہور میں کیا 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 کچھ بھی نہیں ہوا پشاہور میں کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ایک ملتان کو کیوں لے کے بیٹھ گئے ہیں اگر وہاں پہ دیکھیں ایک honorable minister صاحب خود کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ ملتان میں mis handle نہ کرتے انہوں نے لاہور کی example دی کہ لاہور ہم نے نہیں روکا تو لاہور کا یہ رد عمل آیا دیکھیں یہ یہ ایک ظلے کی ظلے انتظامیہ کیا فیصلہ ہے اور ظلے کی انتظامیہ یہ decide کرتی ہے کہ ہم نے کیسے اس challenge کو administratively response کرنا ہے بعض اوقات وہ آپ کے خیال میں وہ صحیح response تھا آپ کے خیال میں وہ صحیح سیاسی response تھا نہیں میں بھی میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر response نہیں تھا لیکن کوئی فیصلہ تو پھر کسی کو accountable کیا گیا دیکھیں نا پھر کسی کو accountable کیا گیا کسی کی جانیں شکر الحمدللہ نہیں گئی یہاں پہ چودہ آدمی شہید ہو گئے کسی نے accountable کیا ان کو اب کر لیتے ہیں آپ تو اڑھائی سال ہو گئے آپ تو ڈاکٹر طیرل قادری بار بار منتیں کر رہے ہیں کہ ہماری حکومتیں اب کر لیتے نا وہ بھی تادی ہیں نہیں بلکل ہونا چاہیے ان فرنسپل جو ہے اس کو logical conclusion تک ہونا چاہیے فیر فیر پوائنٹ فیر پوائنٹ فیر پوائنٹ کاکڑ صاحب ادھر رکھیے گا ادھر رکھیے گا فیر پوائنٹ راجع صاحب اگر ذلہی انتظامیہ کا بندہ ہوتا تو اب تک وہ suspend ہو کے نوکری سے بھی فارغ ہو جاتا ہوتا چلیں چلیں ادھر ادھر سینٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اب میں اپوزیشن کے اسطیفوں پہ نہیں جاتا میں کہتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں یہ کیا consideration ہوگی آپ ماشاءاللہ خود نورت پنجاب کے صدر ہے آپ کو ٹکٹ ملا جو آپ کی پارٹی میں مثلا نور خان بابا صاحب ہیں ساؤت پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے آپ کے ساتھ کام کیے دو آزار گیارہ کے جلسے سے پہلے کے وہ پی ٹی آئی میں ہیں وہ پارلیمانی سیکٹری بھی رہے ہیں ایم این اے بھی رہے ہیں اجاز چودری صاحب ہیں فار ایکزمپل لاہور میں الیکشن ہار گئے لیکن ان کی خدمات سے آپ انکار نہیں کر سکتے زرگل خان ہیں کے پی میں آپ انکار نہیں کر سکتے علیم آدھل شیخ ہیں کیا ان لوگوں کو ٹکٹ ملے گا یہ جیسے حفیظ شیخ کا تو پکا ہو چکا ہے وہ تو نائنٹی وان کلاؤز نائن میں انہوں نے حلف لیا ہے پھر رضاق داؤد صاحب کی بات ہو رہی ہے پھر بات ہو رہی ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کی یا جو امپورٹڈ برینڈ ہے باہر سے آیا ہوا ہے مامنین کا یہ آپ تو برکر ہیں باقیدہ میں دو باتیں ایک لاہور اور ملتان کے بارے میں اگر ملتان کی ایڈمنیسیشن سے غلطی ہوئی ہے ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں لاہور کی ایڈمنیسیشن کو شاباج دیں اتنی بڑی پی ڈی ایم کا آخر میں جنازہ دفن وہاں ہوا جہاں خادر نیازی صاحب کا جنازہ ہوا تھا وہاں پی ڈی ایم کا جنازہ بھی لاہور کی ایڈمنیسی نے کیا اب جو دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جو آپ نے بات کی آپ نے جن لوگوں کا نام لیا سارے قابل اطرام ہیں میرے دوست ہیں سیف اللہ نیازی صاحب ہیں ہماری پارٹی کے سربراہ بھی ہیں یہ سیاسی لوگ بھی ہیں اور کچھ حکومتوں کی مجبوری ہوتی ہے آپ کو ٹیکنوکرائٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں جو حفیظ شیخ صاحب جو ایکانومی کو پورا جنگا ایکسپیرنس ہے ان کو بھی لے کے آنا ہے تو یہ ایک مکس میچ ہوگا ہمارے پاس کافی بڑی گنجائش ہے جو میں نے سوال پوچھا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں پارٹی کے جب انٹرویوز ہوں گے تو ایک تو ہم نے پولٹیکل برینڈ بھی رکھنا ہے پارٹی کا نزیاتی برینڈ بھی رکھنا ہے اور ٹیکنوکرائٹس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ملک کے معاملات سیاسی معاشی اور دیگر ٹیکنیکل جلانے ہیں جملہ جو میں نے ان کو بولا تھا کہ لاہور والی ایڈمنیسیشن کو شاباج دے دیں جی جی کوہستانی صاحب یہ اب لاہور کی مرڈل ٹاؤن کی اگزیمپل ہو رہی ہے ملتان کی بات میں نے کی آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو بار بار حکومت کہتی ہے کہ لاہور کا جلسہ ہی فلاپ ہو گیا ان کا میں پراجہ صاحب آپ کو یہ تو فوبیا کا شکار ہے لاہور جلسے کا اصل میں یہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کی فوبیا کا شکار ہے پی ٹی آئی اور یہ چیخیں بتا رہی ہیں کہ وہ کتنا ان کو ذکر فکر کر دیں آپ بات میں بات میاں صاحب کو بلائے ہم جا رہے ہیں ہم ان کو قریب دے کے درنا چاہ رہے ہیں جی جی کوہستانی صاحب پراجہ صاحب بتا جو یہ عمران خان صاحب جو اجلت میں یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کا سبب اسبابی میں بتا دوں ان کے ایم اے نے دو ڈرزن سے زیادہ پنجاب کے ایم پی اے سندھ میں ان کے ایم پی اے اپوزیشن پی پلس پارٹی پی ایم ایل این سے رابطے میں ہیں وہ دو ہزار تیس کے لیے اور آگے کی الیکشن سے لیے ہمیں ٹکٹے مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ جیا جائے ہم تنگ ہیں ان کے حکومت سے اور میں آپ کو بتاؤں ان کا قورم پورا نہیں ہوتا اس وجہ سے پارلیمنٹ کو تعلی لگے ہوئے عمران خان کو سب کچھ بتائے کہ مجھے نہ سینٹ میں ووٹ اس طرح نہیں ملے گا تو یہ اس لیے یہ کر رہے ہیں سب کچھ اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز میں بھی اپنا اعتماد ہو چکے ہیں میں آپ کو سیدھی سیدھی واضح بات بتا دوں کون جوڑے گا کون ٹوٹنے لگے یہ کہانی جیسے بھائی صاحب جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا بہرحال بہت شکریہ آپ تشریف لے سینے پر انواروں لگتا وہ ابھی پارٹیاں ٹوٹنا شروع ہو گیا ہیں مولانا کی اپنی پارٹی ٹوٹ رہی ہے آپ کی اپنی پارٹی ٹوٹ رہی ہے تو یہ باتیں ابھی وقت دانے میں پتا چلے گا کہ کس تھی ڈپے سے کتنے نکلے اس لیے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والا پیپلز پارٹی کو ووٹ دے اور نون کا نون کو ووٹے ورنہ آپ کا کام خراب ہونے یا جا رہے ہیں برحال بہت شکریہ میرا قریش صاحب وقت ختم ہو گیا پروگرام ہم نے رن بھی کرنا ہے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا حیدر زمان قریشی صاحب سینیٹر انوارولا کاکر صاحب کوہستانی صاحب امینے نون لیگ سے اور عباسی صاحب پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسیملی بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ کال انشاءاللہ رات دس بجے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ